بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے نام زشان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل اڈوانس فارمی ملک بر کی جو منڈیاں ہیں وہ ذریعہ جناس سے خالی پڑی ہیں اور جو ریٹس ہیں وہ ذمہ دار کو ان کے مطابق نہیں مل رہے یعنی کہ منڈیوں میں رش بھی نہیں ہے اور ریٹس بھی نہیں ہے یہ اللہ کی ماجرہ پہلے ہو جاتا کہ ڈیمانڈ اور سپلائی کے مسئلہ ہو جاتا کہ جس جس کی ڈیمانڈ ہوتی تھی اگر اس کی سپلائی نہیں ہوتی تھی تو جس جس کی ڈیمانڈ ہوتی تھی اس کا ریٹ بڑھ جاتا تھا لیکن پاکستان میں اس ٹیم اُلٹ ہو رہا ہے کہ ڈیمانڈ بھی ہے لیکن جو اس کی سپلائی ہے اس کا ایشو ہے لیکن جو ریٹس ہیں وہ کنٹرول نہیں ہو رہے تو اس کی بڑی وجہ ایک یہ ہے کہ جو اس ٹیم جو ہمارے جو ملز مالکان ہیں وہ اور جو حکومتے پنجاب ہیں ان کی ملی بقت گھر جوڑ سے یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ زبردستی پنجاب گورنمنٹ نے دونس کے ساتھ جو ریٹس ہیں ان کو دبایا ہوا ہے کہ گندم کے جو ریٹس ہیں اگر ابھی سے ہی جولائی کے مہینے سے ہی اوپر چلے جائیں گے یا گست کے مہینے سے ہی اوپر چلے جائیں گے تو باقی مہینوں کا کیا بنے گا کیونکہ ابھی چار مہینے پڑھیں ہیں نئی فصل لگانے میں اور پھر وہ فصل لگے گی اور چھے مہینے بعد پک کے وہ فصل واپس مارکیٹ میں ہے گی تو اب وہ اندازہ لگا لیں ابھی تک آٹھ نو مہینے پڑھیں ہیں گندم کی نئی مارکیٹ میں یعنی اگلی فصل دوزار چوبیس کی مارکیٹ میں آنے کی اور ابھی تک جو ہمارے پاس اپنے چھے لاکھ ٹن جو گورنمنٹ ہے وہ شہرڈج کا شکار ہے کافی لوگ جو ہیں وہ اپنی گندم سیل بھی کر رہے ہیں کیونکہ ان سے سنبھالی نہیں جاری تھی یا وہ کسی اور چیز کا چکر میں تھے کافی لوگ تل کو بھی سٹور کر رہے ہیں مکہی بھی سٹار کر رہے ہیں اب اس ٹیم صورتحال یہ ہے کہ عالمی مارکیٹ جو تین ہفتوں کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے آج کے دن میں جو عالمی مارکیٹ کے جو ریٹس ہیں وہ جون کے مہینے کے بعد آج جولائی کے انڈ میں آ کر یعنی کہ سب سے اوپر چلے گئے ہیں اب جو روز کا اور یوکرین کی جو لڑائی ہے اس کا جو اثرات ہیں وہ آپ کو پندرہ دن بعد مزید تیزی دیکھنے کو ملے گی کیونکہ ابھی جو بھی جب کرونا آیا تھا تو جب ہر چیز بند ہوئی تھی تو اس کے آستہ آستہ اثرات آئے تھے مارکیٹ کے اوپر پھر آ گیا کہ سارے ملکوں میں پھیلتے گئے ایسے ہی جو یہ جو ٹریڈ جو بند ہوئی ہے وہاں پر جو حملہ کیا ہے روز والوں نے تو یہ جو ریٹس ہیں یہ آپ کو ایک مہنے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ جو مارکیٹ یہ کتنی جو اوپر چلے گئی ہے اور لیکن پاکستان کی جو مقامی منڈیاں ہیں اس ٹیم ایک مونسون کا سسرہ ہے مکہی بھی منڈی میں نہیں آ رہی گندم بھی منڈی میں نہیں آ رہی اور جو گندم ہے وہ کافی گورنمنٹ پکڑ بھی رہی ہے تو اس وجہ سے جو ریٹس ہیں وہ بھی زبردسی دبائے گئے ہیں لیکن جو دوسری طرف جو آٹے کا ریٹ ہے وہ اوپر کو اوپر ہی جائی جا رہا ہے یعنی کہ جو آٹا ہے وہ اوپر جا رہا ہے جو گندم وہ ایک جگہ پر رکی ہوئی ہے تو پشاور کراچی راولپنڈی اسلام آباد ان جار شہروں میں اور کویٹا شہر یہاں پر جو ریٹس ہیں وہ آج پانچ زار کو ٹچ کر رہے ہیں کراچی اور پشاور میں تو پانچ زار سے اوپر چلے گئے ہیں باقی یہاں پر آٹے کے ریٹس بھی بہت تیز ہو چکے ہیں باقی ہمارا جو علاقہ یہاں پر پنجاب سینٹرل پنجاب وستی پنجاب جنوبی پنجاب جو یہ جو علاقے ہیں یہاں پر ابھی گندم وافر مقدار میں موجود ہے اور تھوڑی بہت منڈیوں میں بھی آ جاتی چھوڑی منڈیوں میں خاص کرا جاتی ہے جس کی وجہ سے ابھی جو کھل کے جو ریٹس ہیں وہ بڑھ نہیں رہے جیسے ہی آپ کو یہ سپلائی بند ہوتی نہیں سپلائی کا جب مزید دباؤ پڑے گا یکرین والی جو جنگ کا ہے آپ کو انشاءاللہ پندرہ سے بیس دن بعد پاکستان میں ہر جو جیناس ہے خاص کار مکی اور گندم ان کے ریٹس میں آپ کو واضح فرق آئے گا جو مکی ہے وہ انشاءاللہ آج بھی آج کے دن میں بھی یہ جو کافی ہے اب جو مکی کا جو مندہ ہونا تو وہ ہو چکا ہے مکی اب یہاں سے نیچے کسی صورت بھی نہیں جائے گی کیونکہ پاکستان کا سب سے بڑا خریدار جو ہے وہ رفان فیڈ میلز ہیں ان کے جو ریٹس ہیں وہ ساڑھے بائیس سو رپے ہے اور امید کی جاری کہ وہ آنیول دنوں میں تیز سو رپے اپنا ریٹ کر دیں گے اگر ریٹس کی بات کریں تو اس ٹائم جو مکی ہے ونڈا کالٹی مکی جو ہے وہ اٹھارہ سو سے لے کے دو ہزار وہ مشکل سیل ہو رہی ہے جو اٹھارہ سے بائیس سو مکی ہے وہ دو ہزار سیل ہو رہی ہے اکیس سو میں اور جو ٹاپ کلاس کی جو مکی ہے بارہ محصر سے لے کے چودہ یا سولہ محصر کی مکی وہ بائیس سو سے ساڑھے بائیس سو اور کہیں کہیں تیس سو بے میں سیل ہو رہی ہے گندم کے ریٹ سے حوالے سے بات کریں فیصلہ باد ساڑھے چھالیس سو روپیس لے کے سنتالیس سو روپیہ لاہور ساڑھے سنتالیس سو روپیہ راولپنڈی اسلامباد پشاور اور کراچی کوئٹا یہاں پر انچاس سو روپیس لے کے پانچ ہزار دو سو روپیہ تک ریٹس ہیں اور باقی آورال جتنے بھی ہمارے جو شہر ہیں وہاں پر جو گندم کے اس ٹائم کی جو صورتحال ہے جو اس ٹائم کے ریٹس ہیں وہ چالیس سو روپیس لے کے اٹھالیس سو روپ کے اندر اندر ٹریٹ کر رہے ہیں اب اگر آپ کسی ملک کو سیل کریں گے تو آپ کو زیری بات سو سے ڈیٹ سو روپیہ ریٹ ایکسٹر ملے گا لیکن اگر آپ میڈل مان کو سیل کریں گے تو آپ کو سو سے ڈیٹ سو روپیہ ریٹ کم ملے گا یہ آپ کی مرضی کی بات ہے اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو ٹرکڈ ملک کو سیل کریں نہیں تو پھر میڈل مان کو ہی آپ کو سیل کرنا پڑے گا تو اگر آپ کو یہ ویڈیو چھ لگے تو ہمیں لائک ضرور کریں اور اگر بھی تک آپ نے مارے چنل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمیں سبسکرائب کریں اور اپنی دعا میں یاد رکھیں شکریہ